بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیوال آئی ڈی کارڈ پہ ایڈریس کیسے چینج ہوگا اگر آپ ایک جگہ سے یا ایک مکان سے دوسری مکان میں شفٹ ہو گئے ہیں آپ نے اپنا گھر چینج کیا ہوا ہے اور سیوال آئی ڈی پہ آپ کا پرانا ایڈریس ہے آپ پرانے ایڈریس سے کیسے نئے ایڈریس پہ جو ہے اپنی ڈیٹیلز شفٹ کریں گے سیوال آئی ڈی کارڈ کے اوپر تو اس کی لیے کچھ ڈاکومنٹس جو ضروری ڈاکومنٹس ہیں وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا اور طریقہ کار بتاؤں گا کہ کیسے آپ لوگوں نے اپنی جو ہے ایڈریس چینج کرنی ہے سیوال آئی ڈی کارڈ کے اوپر تو آپ کے پاس جو دو پکچرز ہونے چاہیے اس پکچرز کو آپ لوگوں نے کسی کیسے لینی ہے وہ پکچرز آپ کی جو ہے گلاسز کے بغیر ہونی چاہیے اس پکچرز میں آپ کی جو ہے وہ گلاسز نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے ریسنٹ پکچر آپ بنائیں گے لیکن گلاسز کے بغیر تو خوشی اور دی میں یا کسی اور دی میں آپ وہ پکچر نہ بنائیں پھر جو آپ کی پکچر ہے وہ کلیر ہونی چاہیے ویزیبل ہونی چاہیے اس کا بیکراؤنڈ بھی کلیر ہونا چاہیے ویزیبل ہونا چاہیے جس میں آپ کی جو فیس سٹرکچر ہے وہ بالکل کلیر ہو ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی پکچر کے حوالے سے پھر جتنے افراد آپ لوگ نئی جگہ پہ جا رہے ہو یا جس جگہ میں شفٹ ہو رہے ہو تو ان کی فر ایک جمپل اگر ایک میان بیوی ہے اور دو بچے ہیں تو ان سب کے پاسپورٹ کی جو کاپیز ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے آپ نے ایک انوی لفت میں لینی ہوتی ہے ساتھ میں پھر اس کے ساتھ جو جو کنٹریکٹ پیپر ہوتا ہے آپ کا کنٹریکٹ پیپر جو اپنے نئی بیلڈنگ والے کے ساتھ اپنا کنٹریکٹ لکھا ہوتا ہے تو وہ کنٹریکٹ پیپر آپ کے پاس ہونا چاہیے ساتھ ساتھ میں پھر اگر آپ کسی دوسرے بندے کے ساتھ رہتے ہیں فار ایسیمپل اگر دو فیملیز ہے اور وہ ایک جگہ پہ رہنا چاہتا ہے فار ایسیمپل اگر میں اپنے بائی کے ساتھ ابھی رہنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا کہ میں اپنی جو بائی نے جو میرے بائی نے اپنی وہ کنٹریکٹ لی ہوتی ہے تو وہ کنٹریکٹ پیپر میں لے کے اس کے ساتھ اپنی جو آلریڈی میں ڈسکشن کر چکا ہوں یہ ڈاکومنٹس پہ وہ لوں گا اور بائی کی جو کنٹریکٹ پیپر ہے اور سیول آئی ڈی کارڈ ہے اس کو لے کے اس کو میں جمع کروں گا اور اگر کوئی یہاں پہ کوئیتی کے ساتھ یا جو دوسرے افراد ہیں ان کے ساتھ اگر رہنا چاہتے ہیں تو وہ ان کی نام کے جو کنٹریکٹ بنے ہوئے ہیں ان کا سیول آئی ڈی کارڈ اور وہ اس ساتھ میں اس کو لینا پڑے گا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پاسی ہے پی اے سی آئی جو ہر گھر کے باہر اور بیلڈنگ کے باہر ایک آہ تستیسی لگے ہوتی ہے یہاں پہ جو میں شو کر رہا ہوں یہ تختی جو پرانی ہوتی ہے ٹھیک ہے جو جہاں پرانے آپ رہتے ہو آلڈ تو اس کی بھی پکچر آپ کے پاس ہونی چاہیے اور جو نیو میں آپ شفٹ ہو رہے ہو تو اس میں بھی آپ کے پاس وہ ہونی چاہیے وہ ایسی کنٹریکٹ پیپر پہ تو سب کچھ لکھا ہوتا ہے لیکن احتیاطی طور پہ سیف سائٹ پہ آپ کو جو ہے وہ آہ پکچر آہ لائنی ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر جو لوگ آہ آہ سرکاری رہائشوں میں رہتے ہیں تو وہ سرکاری آہ رہائشوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ جو اپرویل پیپر ہوتا ہے جو ان کو آہ ریزیڈنسی کے لیے وہ پیپر ملے ہوتا ہے ان کے منیسٹری سے یا جہاں مطلب جس کے انڈر وہ رہتے ہیں اور جنہوں نے ان کو کر دیا ہے تو وہ پیپر ان کے پاس ہونے چاہیے یہ واقعی تمام پیپر کے ساتھ ٹھیک ہے اور اگر ایسا کوئی بندہ ہو جو نہیں جا سکتا ہو فار اگر کوئی کسی کے ساتھ ایک بیلڈنگ میں یا ایک آف لیٹ میں رہنا چاہتا ہو اور وہ نہیں جا سکتا ٹھیک ہے خود اگر موجود نہیں ہے یا دوسرے کنٹری میں ہے اور وہ نہیں جا سکتا تو وہ منیسٹری آف جسٹس سے پور آف اٹارنی بنائیں گے اور وہ وہاں پہ سبمنٹ کریں گے خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے پاس پکچر ہونی چاہیے ٹھیک ہے جتنی افراد آپ رہتے ہو ان کی آپ کے پاس پاسپورٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس کنٹریکٹ پیپر جو ہونا چاہیے جو نیو پیلڈنگ کا کنٹریکٹ پیپر ہے اگر آپ کسی کے ساتھ مرج رہنا چاہتے ہیں کہ مطلب دوسرے خاندان کے ساتھ ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو جن کے ساتھ آپ رہتے تو ان کے کنٹریکٹ اور ان کے سیول آئی ڈی کارڈ کی کوپی آپ کے پاس ہونی چاہیے اگر آپ کسی کوئیتی کی گھر پہ رہتے ہیں تو وہ کوئیتی کی جو ہے سیول آئی ڈی کارڈ وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے اور جنے بھی آپ لوگ افراد رہتے ہو بچے وغیرہ جو بھی ہے تو ان کے پاسپورٹ پاسپورٹ کی کوپی جیسے میں نے پہلے بتا دی آپ کے پاس ہونے چاہیے اور ایک سپریٹ انویلپ میں ہونے چاہیے پھر اس کی لیے جو ہے ایک فارم ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے میں اب لوگ کو فارم بھی یہاں پہ ڈسکرپشن میں میں شیئر کر دوں گا اور جو ہے قویت کی گورنمنٹ آن لائن ویب سائٹ بھی وہ پڑھا ہوا ہے تو وہ آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اس کو آپ فیل کر لیں جب آپ اس کو فیل کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے جو اپنے ساری ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اس کو لیکے جو پی اے سی آئی کا دفتر ہے سیول آئی ڈی کا جو دفتر ہے زہرہ میں وہاں پہ جا کے آپ نے فرسٹ فلور پہ ٹھیک ہے جو ریزیڈنس آفیس ہے وہاں پہ اپنے اپنے ڈاکومنٹس کو سبمیٹ کرنے ہے اپنا جو اپنے فارم بھی دیا ہوا ہے تو فارم کو آپ نے سبمیٹ کرنا ہے اس کی جو فیس ہے وہ فیس آپ نے جو ہے وہ جمع کرنے ہوتے ہیں میرے خیال میں ٹوٹل فیس سات دینار یا دس دینار ایسا کچھ ہوں گے مجھے کنفرم نہیں ہے تو اسی طریقے سے آپ وہاں پہ اپنے ڈاکومنٹس دے کے آپ کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ وہاں پہ اپ ڈیٹ ہو جاتے ہیں اور پھر جب آپ کی جو ایڈریس ہے وہ اپ ڈیٹ ہوتا ہے پھر جب آپ نیکسٹ اس کے لیے اپلائی کریں گے سیول آئی ڈی کے لیے اپلائی کریں گے تو اس پہ آپ کا جو ہے وہ نیا ایڈریس آپ کو ملے گا ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے آج کل سہل اپلیکیشن کی اوپر بھی چینج ہو رہے لیکن اس میں بھی اگر آپ اس میں بھی چینجز کر لیتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو فیزیکلی ویزٹ کرنا ہوتا ہے تو بہتر یہ کہ آپ اپنی ڈاکومنٹس کو لیکے فیزیکلی ویزٹ کر لیں اور اپنی ایڈریس کو چینج کر سکتے ہیں اس طرح سے مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کی لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کا آئیکن دبائیں اور ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کر لیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ موسیقی